بڑا وائرل چل رہا ہے تو میں سنا دیتا ہوں اب ایک ہل تازہ ہے کہ عزائے شہدے جو پتوے لگانے آئے ہیں عزائے شہدے جو پتوے لگانے آئے ہیں وہ اپنے اون کی نجازت دکھانے آئے ہیں وہ اپنے اون کی نجازت دکھانے آئے ہیں قلم میں ہو گیا تبدیل شمر کا سنجر نیسے سنے ہزار قلم میں ہو گیا تبدیل شمر کا سنجر نیسے پتو میں دشمن پرانے آئے ہیں نیسے پتو میں دشمن پرانے آئے ہیں نیسے پتو میں دشمن پرانے آئے ہیں حضرات یہ بلکل تازہ قلام میں نے آج کے سجرشن کے لئے کہا ہے مولانا میں سب دیکھے گا چونکہ مولانا میں بہت ہی اچھے شاعر میں آج میں ہی جب سے میں گجرات میں میری انٹری ہوئی ہے پرسیات کی شاعری کا لوہا آپ کو مان رہے ہیں میں ان کے خدمتِ آلیہ میں میں اس لفظ کے ساتھ یہ قلام پیش کر رہا ہوں کہ باناظرِ اصلاح سمات کریں سمات کریں وقت کی ضرورت ہے وقت کا امامہ ہے سنے حضرات دیکھو تازہ قلام ہے آپ سے یہاں سند بھی جائے گی تو دنیا میں میں اس کو پڑھوں گا وقت کی ضرورت ہے وقت کا امامہ ہے تاکہ سارے عالم میں دین کا نظام آئے تاکہ سارے عالم میں دین کا نظام آئے دین کا نظام آئے وقت کی ضرورت ہے وقت کا امامہ ہے تاکہ سارے عالم میں دین کا نظام آئے شیر سمات کرنے حضرات صرف مال دنیا کے پیچھے پیچھے مت دوڑوں صرف مال دنیا کے پیچھے پیچھے مت دوڑوں مال دنیا کے پیچھے پیچھے ملک دنیا کے پیچھے پیچھے ملک دنیا کے پیچھے پیچھے ملک دنیا کیا پیچھے پیچھے ملک دنیا کے پیچھے 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 پیچ ہم تمامی حضرات دعا کرتے ہیں اس دعا سے پہلے یہ شیئر سمات کر لیں حضرات کہ پہلے ہم عمل اپنا کر لے طیب ہوتا ہے پہلے ہم عمل اپنا کر لے طیب ہوتا ہے پھر دعا کریں یا رب غیب سے امام آئے پھر دعا کریں جدر ہم جدر ہم جدر دعا کریں یا رب پہلے ہم عمل اپنا کر لے طیب دعا کریں پھر دعا کریں یا رب غیب سے امام آئے ایک شروع سمات کر لیں فیغان کی طور پر کہ آخرت کی کھیکی کو جلد اب سجا جالو آخرت کی کھیکی کو جلد اب سجا جالو کچھ پتا نہیں ہے کب موت کا پیام آئے کچھ پتا نہیں ہے کب موت کا پیام آئے بے ناہ داروں کا خوبہ جاتا ہے دیکھ ناہ داروں کا خوبہ جاتا ہے روز روز کا حقی سا کرنے اب تمام آئے روز روز کا حقی سا کرنے اب تمام آئے آپ کی یہ شیر پیش کرنے اب راکیم کی شیر سمجھ کریں گے اس طرح کرو تیار خود کو ہے علی مالو دیکھے گا آپ کی یہ پھرا شیر کرنے اس طرح کرو تیار خود کو ہے علی مالو ناصران مہدی میں آپ کا دھی نام آئے ناصران مہدی میں آپ کا دھی نام آئے ازاد شیر کی ضرورت ہے آج نارے حیدر اس طرح ہو مہدی میں خلپ رشیر خلپ نارے گئے گا آج نارے حیدر اس طرح ہو مہدی میں آج نارے حیدر اس طرح ہو مہدی میں آج نارے حیدر آج نارے حیدر آج نارے حیدر اس طرح ہو مہدی میں آج نارے حیدر 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 امام آئے خود کہیں آئی دیکھو وہ میرے امام آئے وقت کی ضرورت ہے وقت کا امام آئے امام آئے امام آئے امام آئے ملتی 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 جو عاشق اپا سے الاندار نہیں ہے جو عاشق جو عاشق اپا سے الاندار نہیں ہے دنیا میں کسی کا وہ اپادار نہیں ہے جو عاشق تو عاشق اپاتے ارمدار نہیں ہے دنیا میں کسی کا وہ اپادار نہیں ہے جو پتہ نہیں ندہت اپاتے دیاور جو پتہ نہیں جو پتہ نہیں ندہت اپاتے دیاور زہرا کی شفات پر وہ حق دار نہیں ہے زہرا کی شفات پر وہ حق دار نہیں ہے حضرت دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حضرات خوش ہو کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں کچھ حضرات خوش ہو رہے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے شائع قطفہ سا حسنا بڑھتا ہے اور کچھ نہیں آپ کو سواب ملتا ہے مجھے بھی سواب ملتا ہے شیر پیش کر رہا ہوں سواب کریں ہر کسنا ہر کسنا اٹھائے وہ علمدار کا پرچنی جو اپنے ہی بھائی کا مددگار نہیں ہے ہر کسنا اٹھائے وہ علمدار کا پرچنی جو اپنے ہی بھائی کا مددگار نہیں ہے جو اپنے ہی بھائی کا مددگار نہیں ہے حضرات مولا پاس کے چھہنے والوں یہ شیر پیش کر رہا ہوں اور نوجوانوں سے میں خاص جو ہے تو جو ان کی طرف کلانا چاہتا ہوں شیر سماعت کریں بہت پیارا شہر سماعت کر پیش کر رہا ہوں کہ شمشیر علی کیوں نہ کہے مرحبا غازی دیکھے گا ملعباس جلال پیش کر رہا ہوں شمشیر علی کیوں نہ کہے مرحبا غازی ارے لڑتے ہیں مگر آتھ میں تلوار نہیں ہے لڑتے ہیں مگر کیوں 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 جو جبی لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے شمشیر علی کیوں نہ کہے مرحبا غازی لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے آئیے شیر دیکھیں ہم چون کے برچم کو نکلتے ہیں سفر پر آئیے طریقہ میں پیش کر رہا ہوں ہم چون کے برچم کو نکلتے ہیں سفر پر منزل پے پہنچنا کوئی دشوار نہیں ہ ہے دشوارے نہیں ہی ہے اب یہ بڑا خاطرناک شیئر پیش کر رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ شیئر پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تائید کریں گے کوئی ایسا ویسا شیئر نہیں ہے کہ میں کسی کے عقیدے کے خلاف کروں گا آپ کا شیئر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عباس کی مہدل میں وہ خوش ہوگا یقینا کون کون عباس کی مہدل میں وہ خوش ہوگا یقینا جو شک یہاں سہنے کا بیمار نہیں ہے جو سہنے کا آئی 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 ہم پرچن اب آپ کے سائے لپن ہیں اس واسطے ہم نے کوئی غتار نہیں ہے اس واسطے یا با ہم نے کوئی غتار نہیں ہے حضرات ایک شیف پیچھ کروں پھر میں نے کہا کہ میں اپنے کلام میں ایک شیر بطور پیغام رکھتا ہوں سمات کریں یہ پیغام آپ تائیر کریں گے یہ حاصل کر آخر وقت آخری سب تک شیر اچھا لگے جو ہاتھ کھا کر وہاں سے دعا دی دی گا جو آدمی جو آدمی کرتا ہے جنوب میں زیادہ جو آدمی کرتا ہے جنوب میں زیادہ وہ کچھ بھی ہو ارے کچھ بھی ہو خاندی کا عدادہ نہیں ہے جو آدمی کرتا ہے جنوب میں زیادہ ہے وہ کچھ بھی ہو خاندی کا عزادہ نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو خاندی کا عزادہ نہیں ہے ایک درود دے جا حضرت پھر میں کلام پیش کروں رہنم خلال ہزارہ چونکہ آپ کے ترمیان میں کئی سالوں بعد جیسا کہ ہمارے بھائی زشان نے بتایا کی دس سال بعد آپ آئیں ایک درود بھی جاؤں گا تو میں چاہتا ہوں حیات و موت کا کیا بھروسہ زیادہ زیادہ کلام آپ تک میں پہنچا لے جاؤں گا لیکن بس یہ ہے کہ آپ کی سماعتوں پر بھاری نہیں پڑھوں گا جہاں تک آپ سننا چاہیں گے ایک کلام غالبت میں نے یہاں نہیں پڑھا لیکن ایتر نیک پیاب تمامی حضرات میں سنا ہوگا اور کراچی کا محفل کا مصرہ تھا کہ مدھے ابھی دورات سے فرصت نہیں ملی یہ ایک ڈاکٹر ریحان آزمی کا کراچی میں مصرہ تھا اور اس محفل میں ہندوستان کے طرف سے میں ایک اکیلا شاعر تھا وہاں بڑی محبتیں ملی دیکھیں یہاں کے سامائن مجھے اس مصرے پر کیا محبت دیتے ہیں مجھے اپنی ہے کہ کراچی سے کمداد نہیں ملے گی اور یہاں کی ویڈیو وہاں کی ویڈیو دونوں ملا کے دیکھ لیجئے گا سمات کریں میں مطلع سے ایک آخری مصرے تک آ کے توجہ چاہوں گا مصرہ کیا تھا کہ ہم مدھے ابو دورات سے فرصت نہیں ملی جس کو میرے علی کی محبت نہیں ملی جس کو میرے علی کی محبت نہیں ملی اس کو کسی بھی طور میں عزت نہیں ملی اس کو کسی بھی طور میں عزت نہیں ملی شیط کے ادرا جو یہ کہے کہ نکتے باتیں پرند ہوں جو یہ کہے کہ نکتے باتیں پرند ہوں اے قرآن میں ایسی ایک بھی آیت نہیں ملی قرآن میں ایسی ایک بھی آیت نہیں ملی قرآن میں ایسی ایک بھی آیت نہیں ملی شہر کی حسن سمات کر دیکھیں آہت جو جو میری طرف رہے گی تو یہ قیمتی کلام کہے کہ یہ سلام سمات کریں بنیاد جیس کی بغز علی پر رکھی گئی بنیاد جیس کی بغز علی پر رکھی گئی اے قرآن میں ایسی ایک بھی دھنہے سے ارد دھنہے سے انہیں گھروں میں شرابت نہیں ملی دھنہے سے انہیں گھروں میں شرابت نہیں ملی اس جسٹر کے حوالے سے ایک شہر اس میں ہو گیا تھا سماکہ لے عیسیٰ کی بھولیات ملا تحفہ حیات عیسیٰ کی بھولیات ملا تحفہ حیات لیکن میرے امام سے غیبت نہیں کیا ہمیں لیکن میرے امام سے ملا تحفہ حیات لیکن میرے امام سے غیبت نہیں میری میرے امام سے حضرت میں آپ کی عقیدے کا آپ کی بخشش جو سامان ہے میں اس پر محصر ایک شیر پڑھ رہا ہوں سماکہ کریں کہ فاؤں چاہا تھا عشقوں کا بادار حشر میں اور یہ کچھ لوگ کو دوسروں کی قیمت نہیں کچھ لوگ کو سجدوں کی قیمت نہیں ملی لیکن میرے امام سے غیبت نہیں ملی لیکن میرے امام سے غیبت نہیں ملی کچھ لوگ کو سجدوں کی قیمت نہیں ملی کچھ لوگ کو سجدوں کی قیمت نہیں ملی حضرت میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں بے شمار اب میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں حدیث میرے شیر کی تائید کرے گی حدیث رسول علماء کرام زیادہ جانتے ہیں میں نصر پہ اگر مجھے نہیں حاصل ہے نظم پہ تو حی نہیں ہے نصر میں دخل اللہ دی کہاں ہوگی سمات کریں میں شیر پیش کر رہا ہوں بس اتنا سا یاد کلار و معافتو کہ آپ سب ہی میں ایک اسی سال کا بزرگ میرا ہوگا وہ بھی اس بات کو کہے گا بچہ بھی کہے گا ایک مصرہ میں بچپن سے سنتا چلا رہا ہوں ابھی مولانا اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ مصرہ کب سے چل رہا ہے مصرہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ قتل حسین اصر میں دیکھیں آدھا مصرہ میں کہتا ہوں پورا مصرہ سامین کہتے ہیں قتل حسین اصر میں مرگ یزید ہے میں نے مولانا اس مصرے میں ایک لفظ اپنا ملا کر اس میں سے ایک لفظ ہٹا دیا ہے ایک لفظ اپنا ملا کر میں نے ایک بہترین بڑا نقفیش شیر بنانے کی کوشش کی ہے مجھے کراچی میں تو اس پہ بڑی تائیر ملی بڑی دعا ملی دیکھیں آپ یاد کیا اس کا عدد پیجہ مجھے دیکھتے ہیں کہ قبل حسین قبل میں قبل رسول ہے قبل حسین قبل میں قبل رسول ہے ارمت کہنا مصطفیہ تو شہادت نہیں قتل حسین اصل میں قتل رسول ہے مت کہنا مصطفا کو شہادت نہیں ملی اب پھر ایک شیر مولا فاس کا قتل حسین اصل میں قتل رسول ہے مت کہنا مصطفا کو شہادت نہیں ملی اب یہ شیر جو میں پیش کر رہا ہوں کسی تمہین بھی ضرورت نہیں ہے اس شیر پہ آپ کا ہاتھ خود اٹھے گا بطور خاص ہمارے تلے کہ دنیا میں آتے آتے قیمت ٹھہ گئی مولا فاس کے چاہنے والا شیر پیش کر رہا ہوں دنیا میں آتے آتے قیمت ٹھہ گئی کہ دنیا میں آتے آتے قیمت ٹھہ گئی کہ دنیا میں آتے آتے قیمت ٹھہ گئی آتے قیمت ٹھہ گئی ارے عباس کو بہن سے اجازت نہیں ملی عباس کو بہن سے اجازت نہیں ملی ایک چھوٹے سے شاعر میں کراچی کی اس محفل سے جو دعائیں حاصل کی ہیں کہ ڈاکٹر رہان آدمی مرہوم ان کو مائک پہ آ کر کہنا پڑا کہ پاکستان کے ایک مصرے پر اپنا موتور مصرہ لگا گئے پورا شیر ہندوستانی بنا لیا ہے نفیس اللہ علی نے وہ میں تضمین کا شیر پیش کر رہا ہوں کہ جنت بلا رہی تھی مجھے ہاتھ چھوڑ کریں جنت بلا رہی تھی مجھے ہاتھ چھوڑ کر ارمد ہے اب تراب میں مرسد نہیں ارمد ہے اب تراب میں مرسد نہیں جنت بلا رہی تھی مجھے ہاتھ چھوڑ کر مد ہے اب تراب سے فرصت نہیں لی شکریہ نوازی شکریہ اگر آپ تو آپ تو اگر فرصت ملی ہو تو بھی سناوں مینورہ حیدری مینورہ حیدری مینورہ حیدری مینورہ حیدری مینورہ حیدری مینورہ حیدری تمام مصروں کے سائے میں محلانا زفر حسن صاحب وہ بحثیت شاعر اولاد لوگوں کے موائیں اب کچھ اپنا کلام پیش کریں اس کے بعد پھر میں حاضر ہوتا ہمارا حالی کریں حالی جناتے باباتے میں دو جہرہا ہوں اپنے بہت سے بلن سلوار اللہ محلان سلوار محلانا زفر حسن صاحب دنیا میں آتے آتے قیاموں پیر گئی ابباس کو بہن سے اجازت نہیں ملی تو چند اشار سن لے کے باٹ دی سارے زمانے میں وفا ابباس نے باٹ دی سارے زمانے میں وفا ابباس نے خون سے اپنے سجادی کربلا ابباس نے خون سے اپنے سجادی کربلا ابباس نے تا قیامت چھک نہیں سکتا کسی بھی دور میں ابباس نے ابباس نے پیچھے پیچھے خuz سکینہ تک چلی آتی فراد پیچھے پیچھے خوز سکینہ تک چلی آتی فراد ازمہیں لیکن نہیں اپنے اجازkte اکٹ اکٹ نے کس طرح بن حد کے اللہ کرتا ہے عطا کس طرح بن حد کے اللہ کرتا ہے عطا یہ زمانے کو بتایا فلسفہ اباس نے یہ زمانے کو بتایا فلسفہ اباس نے یہ زمانے کو بتایا فلسفہ اباس نے موت میں پوچھا کہاں سیکھا یہ حضرت کا عمر موت نے پوچھا کہاں سیکھا یہ حضرت کا حضرت بے زبان بولا سکھایا ہے چچا اباس نے بے زبان بولا سکھایا ہے چچا اباس نے ایک یعنی موت ہے اور ایک جانب زندگی خیٹ کر خط کر دیا تھا بے زلہ اباس نے چیزنیے خیٹ کر خط کر دیا تھا بے زلہ اباس نے وقت بولا توب پلوار مرنہ حسین وقت بولا توب پلوار مرنہ حسین ہائے قیامت کا ارادہ کر لیا اباس ہائے قیامت کا ارادہ کر لیا اباس نے حشر تک ہو نہیں سکتے ہیں پیاسے حشر تک اہلِ ازا اتنا پانی مشک میں ہے رگ لیا اباس نے اتنا پانی مشک میں ہے رگ لیا اباس نے اور انبیاء بھی آتے ہیں لینے وہاں درسِ وفا انبیاء بھی آتے ہیں لینے وہاں درسِ وفا کربلا میں جب سے کھولا مدرسہ اباس میں آئیے قربلا میں جب سے کھولا مدرسہ اباس میں آئیے ازاں پھر مزید میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمات میں جنابِ نفیز بھائی اللہ علیہ کو پیش کر رہا ہو کمائی کو ترشیب لائے اور محمد وعالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرات اس آخر میں جشنِ بقیت اللہ کے حوالے سے یہ بہترین کلام آپ کے روح تازہ کرنے کے لئے میں پیش کرنا ہوں اور ابھی ہمارے یہ رضا بھائی وغیرہ نے جو علمی چرچہ کی ہے انشاءاللہ اس کا سارا رنگ اس کلاب میں آپ کو ملے گا سم آپ کریں آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا دیکھیں ابراہ آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا آسمانوں کو دمینوں پر اتارا جائے گا دیکھیں میرے مولا کا ہے میرے مولا کا جلوہ انشاءاللہ پورا سماتے رہیں یہاں سے آخری مستر تک آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا آسمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا تو ابن زہرہ ابن مریم کو پڑھائے گا نماز منظر منظر زمان کریں ابن زہرہ ابن مریم کو پڑھائے گا نماز بہتے دریاء پر نسلہ جب بچھایا جائے گا بہتے دریاء پر نسلہ جب بچھایا جائے گا ابھی حضرات آپ نے آپ تمامی حضرات نے حریضہ ڈالا ہے اپنی عرضی ڈالی ہے لیکھ کرنا سمات کرنے شہر کہ دے چکا ہوں موجہ دریاء کو سکینہ کی قسم دیکھیں حضرات دے چکا ہوں موجہ دریاء کو سکینہ کی قسم ہے یکی مولا طلب میرا عریضہ جائے گا ہے یکی مولا طلب میرا عریضہ جائے گا جب بچھایا جب بچھایا دے چکا ہوں موجہ دریاء تو سکینہ کی قسم ہے یکی مولا طلب میرا عریضہ جائے گا حضرات اگر آپ میرے پر متوجہ ہوں تو میں شہر پیش کروں ہے یکی مولا طلب میرا عریضہ جائے گا سن کے کعبے سے عزان مجلس شاہ زمن سن کے کعبے سے عزان مجلس شاہ زمن جو نہ آئے گا اسے غدار سمجھا جائے گا جو نہ آئے گا اسے غدار سمجھا جائے گا ایک زبان کی شائری ہے سمجھا ترکیب دیکھئے گا انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ غیبتے کمران پہ جن کو شک ہے برخوں کی طرح خود ہی دو سپنے چلیں گے وہ میرا کیا جائے گا خود ہی دو سپنے چلیں گے وہ خود ہی دو سپنے چلیں گے وہ غیبتے کمران پہ جن کو شک ہے برخوں کی طرح خود ہی دو سپنے چلیں گے وہ تو میرا کیا جائے گا میں تو سپن سمجھا رہا ہوں میرا کیا جائے گا شہر سمجھ کریں حضر کہ پہلوے پہلوے احمد میں ہو یا شامی کا رزدان میں شہر سمجھ کریں پہلوے پہلوے احمد میں ہو یا شامی کا رزدان میں قبر سے ہر دشمن سہرا نکالا جائے گا پہلوے 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 احمد میں ہو یا شامی کا رزدان میں دشمنے زہرا قبر سے ہر دشمنے زہرا نکالا چل جائے گا تو وارثے کو سر کو جل لوگوں نے پشنا رکھو رکھا وارثے کو سر کو جس نے وارثے کو سر کوچھ لوگوں نے پشنا لبھو رکھا ان سبھی کو دیکھتا پانی پلایا جائے گا ان سبھی کو دیکھتا پانی پلایا جائے گا آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا آزمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا آزمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا پردہِ غیبت سے جب چلوہ دکھایا جائے گا پردہِ غیبت سے جب چلوہ دکھایا جائے گا پردہِ غیبت سے جب مولا علی سے عشق کرنے والوں کے لیے میں شیر پیش کر رہا ہوں اور پلوائے کرام سے اگر اس میں تو شیر غلطی ہوگی تو اصلاح فرما دیں گے میری ورنہ بھرکور میری حسنہ دائی کریں گے سمات کریں کہ نامِ نامِ حیدر پر نسیری سے کلے نیتے ہیں ہم صرف نامِ حیدر پر باقی میرا کوئی سنجھا تھا نہیں ہے ایک دروت رجعہ امزاد ایک شیر اور پیش کر دوں اللہ علیہ وآلہ 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 چاند سورج دھی نظر آئیں گے تھی پر کی ہی طرح پردہِ غیبت سے جب جلوہ دکھایا جائے گا تو خواہ کے خواہ کے مقتل پر کیا ہے میں نے بھی سجدہ نفیس خواہ کے خواہ کے مقتل پر کیا ہے میں نے بھی سجدہ نفیس میں جہاں جاؤں ہوں گا سجدوں کا اچھالا جائے گا میں جہاں جان ہوں گا سجدوں کا اچھالا جائے گا حضرات مجھے ابھی یاد آگیا کچھ نوجوانوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی ابھی میں گناہ میں نہیں کچھ شیر اس میں اور ہے جو نہیں نہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہوں اور بھی میں پڑھ رہا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں سماتے رہے ہیں یہاں سے میں پیش کر رہا ہوں اس لئے کہ کچھ نوجوانوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی میں نے ہاں کہا تھا نماز کے وقت تو میں گناہ میں شامل نہ ہوں اس لئے مشہور زمانہ منقبط جس کو بھی پڑھا گیا ہے پاکستان کے منقبط خان شادمان رضا نے اپنے آلبم میں پڑھا ہے سمات کر لیں پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے اور یہاں بھی سکتا سنا ہو کسی نے میں پیش کر رہا ہوں اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے شیعانِ علی ہمیں اعلان ضروری ہے شیعانِ علی بچوں 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 کی بچوں نے یوٹیوب پہ سنا ہے سبب اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے شیعانِ علی ہمیں اعلان ضروری ہے اب یہاں سے رتیف اور قافیہ کا فرکور لث آپ بھائیے انشاءاللہ محضود ہوں گے جہاں سے میں شیعہ پیش کر رہا ہوں اور میں یہ شیعہ پڑھتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی کربلا گئے ہیں ان کو مولا پھر بلائے جو نہیں گئے ہیں ان کو چند سے جل مولا کربلا کی زیارت میں بلائے بدور خاص سمات کرنے مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے اب اس شیعر کا محفون سنیے جس کو میں نے ادھوڑا چھوڑ دیا تھا شیعر سمات کریں کہ حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں آیات کی تفسیریں حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے انس کلام میں میں نے ایک گجراتی قافیہ استعمال کیا ہے یہاں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا سمات کر لیں کہ سلمان کی میت نے سلمان کی میت نے ہر حال میں ہیدر کا ضمان ضروری ہے ہر حال میں ہیدر کا ضروری ہے سلمان کی مریب میں اٹھ کر یہ کیا تابق ہر ہاں ہر میں ہے در کا سمان ضروری ہے شیعان علیہم میں اعلان ضروری ہے اب یہاں سے تو ضروری اعلان سمان کرنے حضرات یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے میں اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہوں سمات کریں کہ حیدر کے جو دشمن ہیں ان سب پہ کھلی لانت ہے بولین دے شمان حیدر کے جو دشمن ہیں ان سب پہ کھلی لانت سنتے ہیں کہ مہدل کے دوران ضروری ہے سنتے ہیں کہ مہدل کے دوران ضروری ہے دور کیوں شیعان علیہم میں اعلان ضروری ہے شیعان علیہم میں اعلان ضروری ہے تو ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن سمات کریں حضرات اس کلام میں لفظ ہے لیکن میں نے جو استعمال کیا ہے وہ بہت ملمانے رکھتا ہے سمات کریں شیعان علیہم میں اعلان ضروری ہے ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن سالم پہ دبر آدھی میری جان ضروری ہے سالم پہ دبر آدھی میری جان ضروری ہے سجدوں کے نشان لیکن بہشمار سجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن ان ظالم پہ دبر آدھی میری جان ضروری ہے تو تو شیعان علیہم میں اعلان ضروری ہے اللہ سے کوئی ضروری اعلان سمات کریں حضرات انشاءاللہ آخری شیخ تک آپ مجھے دعا دیں گے کہ کر عشق محمد کا دعویٰ ہے متلمانوں گر عشق محمد کا دعویٰ ہے متلمانوں مرمو عمران کے اعلان پر ایمان ضروری ہے عمران کے اعلان پر ایمان ضروری ہے شیعان علیہم میں اعلان فروری ہے اب یہاں پر دو اعلان بطور خاص اور کچھ بھی ہو ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے بہت جاک چکی ہے ہماری قوم یہ علماء کرام کا احسان ہے تمام پورے ہندوستان پوری دنیا کے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی بڑی محلتیں ہیں کہ آج سچا اسلام حق ہم تک پہنچا ہوا ہے سمات کریں شیر کہ اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو فاس آج شیر موسیقی 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 شیعانہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے چار مصرے اور میں تقریب کے لیے حضرت بکھئے اللہ نے تب تو کم رکھا ہے اگر اوصلہ بہت بلند ہے پہرحال چار مصرے تقریباً اس سے بہلے بھی کبھی میں نے پھرش کیا دارتی خدمت میں کہ کسی کو کہیں کی حقوق ملی ہے کسی کو کہیں کی خضانہ ملا ہے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں گا خضانہ ملا ہے اے شیعو تم اپنی قسمت تو دیکھو تمہیں تو امام زمانہ ملا ہے انہیں چار مصروں کے ساتھ مہایتی عزت اعترام کے ساتھ بسط اجزو عدد گزارش ہے جناب پہ قرجت الاسلام مولانا سید اے ایو صاحب قبلہ کی خدمت میں جنائی پر تقریر کے لئے تشریف لائیں آب ازنا جن کے استقال میں پنتی جنبات ہے جو محمد والے محمد تھی محمد اللہ تخمت موسیقی درمیان میں یہ جگہ خالی ہے اور تقریر کے ساتھی ساتھ سوال بھی ہوں گے لہذا میں چاہتا ہوں کہ جو مسجد میں افراد ہیں وہ اندر آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ چھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ قریب قریب آ جائیے بالکل قریب قریب تاکہ سب تک سوال پہنچ سکے اور سب کو جواب میں شامل کیا جا سکے جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اس پروگرام کا جو آخری پروگرام ہوتا ہے اس محفل گرد و آخری پروگرام ہوتا ہے وہ سوال جواب ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المتنبین ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام جوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اولو ما خلق اللہ نوری ایک صلوات رجد محمد و آلہ محمد نور کی آمد آمد ہے لہٰذا اس نور کی آمد آمد کے موقع پر جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ انا و علیم من نوری واحد میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چان تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ افشاہ تھی نہ ہوائے تھی نہ فضائے تھی نہ خلائے تھی کچھ نہیں تھا سمیناتا تھا اور پروردگار عالم نے جس وقت اس نور محمدی اور نور علوی کو خلق کیا ہے تو اس نور محمدی اور نور علوی کو خلق کرنے کے بعد مختلف نور کے حجابوں نے رکھا اور یہ نور برسہ برس تسبیح و تحلیل پروردگار کرتا رہا اور جب اللہ کو اس نور کو ظاہر کرنا منظور ہوا تو پروردگار عالم نے اس دنیا کو سجایا اس زمین کو بنایا آسمان کے شامیانے کو لگایا چاند سورج کی تندینوں کو لٹھایا ستاروں کے افشا چھڑکی دریاؤں کو چاری کیا اور جب دنیا ہر طریقے سے سچ گئی اور سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو ملائکہ کے درمیان میں اعلان ہوا کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ ورانے والا ہوں جیسے ہی یہ اعلان ہوا ملائکہ کی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں انتماس اگر یہ ادھا دینا ہی ہے یہ خدمت لینے ہی ہے تو ہم حاضر ہیں ہم سے یہ خدمت لے لے جواب آیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتے اللہ کی تاب گزار مخلوق فوراں سر جھکا لیا فروردگار عالم کی اس جواب کو پر خاموش ہو گئے اور اللہ نے آدم کی مجسمیں کو تیار کیا فرشتوں کو حق ہو دیا یہ جیسے ہی میں روح ہوں گی تم سب کے ساتھ سجدے میں چلے جانا تم سب کے ساتھ سجدے میں چلے جانا اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جیسے ہی اللہ نے روح ہوں گی جتنے بھی ملائکہ پھر سب سجدے میں چلے گئے اللہ ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا اور پھر پوردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا جسی اللہ نے روح ہوں گی ہے کسی وقت اس نور محمدی اور نور علوی کو پیشانی مبارک کے جناب آدم میں قرار دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے روح ہوں گئی یا پہلے نور ہوں گئے پہلے روح بھوکی گئی یا پہلے نور رکھا گیا اگر آپ تفسیروں کو دیکھیں گے تو تفسیروں میں آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا کہ آیا پہلے روح بھوکی گئی یا پہلے نور رکھا گیا پہلے نور رکھا گیا یا پہلے روح بھوکی گئی لیکن آدم کی خلقت کے ساتھی ساتھ اس روح محمدی اور نور علوی کو پیشانی مبارک کے جناب آدم میں قدرت نے قرار دیا اب یہاں پر ایک جملہ کہنا ہی کا دل چاہتا ہے اہلِ اللہ کا نجمہ ہے کہ اب اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی میں روح بھوکے تم سب کے سب سلطے میں چلا جانا اب اگر اسی کو ہم الفاظ بدل کے کہیں کہ قدرت اپکیت نے آواز دے رہی تھی کہ جیسے ہی میں نور محمدی اور نور علوی کو پیشانی مبارک کے جناب آدم میں قرار دو تم سب کے سب سلطے میں چلے جانا کنل سے جناب آدم خلق ہوئے اور ایک مدد تک جنت میں رہے اور سارے پھر وہ حالات کی جن کی وجہ سے جناب آدم زمین پر آئے اور پھر یہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھا اور یہ نور محمدی اور نور علوی باق اسلاح اور باق ارہام سے ہوتا ہوا سنب جناب عبد المطلیف کے پہنچا ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ آئین میں محسوسین اور اہلِ بھائیت اس لیے تحارت کے لیے ہے کہ آپ دولوں پر سلطے میں آپ کا مادرین سلطے میں بڑھا ہے آپ کا قدرین سلطے میں بڑھا ہے آپ کا قدرین سلطے میں بڑھا ہے اور آپ کا مادرین سلطے میں بڑھا ہے اسلاح الشاملہ والا عقام المطلحہ آپ کا مراہ آپ پاک سلطوں میں رہے آپ پاک رحموں میں رہے سلطالق باپ سے ہوتا ہے رحم کا تعلق ماں سے ہوتا ہے سلطالق باپ سے ہوتا ہے رحم کا تعلق ماں سے ہوتا ہے گویر یہ آواز دی جا رہی ہے کہ جن کا سلط یعنی جو بڑھا ہے سلطہ یہ بڑھا ہے اور قاہم کے ماں تعلق ماں سے ہوتا ہے جو مدعنی سلطال ہیں یقین پر یہاں عطف کیا سلطال ہے جناب ابو مطلحہ تک پہنچا جناب ابو مطلحہ تک پہنچا لن کے بعد یہ مورد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ نور صلو جناب ابو عبداللہ میں پراتایا ایک حصہ نور صلو جناب ابو طالب میں آیا جو حصہ نور صلو جناب ابو اللہ میں آیا اس حصہ ایک عامل فیل کو حبیق اپدہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں پلائے اور جو حصہ نرسل جنابی عبو طالب بقرار پایا اس سے سلتیز عام الفین فیشوائز ہمانا فرزان ایدانا مقتبا جہان اقل معرفت راہ نمائد آئے حقیقت مولای مقتبا جان غالب اللہ غالب حضرت علی ابن عدی طالب علی السلام کچھ نہیں پلائے جو نور ایک تھا وہ پھر تو حصہ با تقسیم ہو گیا قدرت نے پھر اسے نور کو ملانا چاہا اس نور کو ملانے کیلئے قدرت نے اپنے حبیب کو پیٹی عطا کی اور جب قدرت نے اپنے حبیب کو پیٹی عطا کی تو ارشاد ہوا وزوج نور منن نور اس نور کی اس نور سے شادی کر دیجئے اور اس شادی کے نتیجے میں جو نورانی سلسلہ آگے بہا ہے اسی نورانی سلسلے کی آخری قری امام زمانہ حضرت عطا کی حسن الاسفری علیہ السلام اور آپ اس سلسلے کے لئے لگے جو نورانی سلسلہ پیغمبر تشریف فرما ہے پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے پیغمبر سے کچھ سوال کیا وہیں قریب کے جناب بلا یہ جناب امار کہا کہ جاؤ ان کو در سیدہ بے لے جاؤ اس سائل کو اللہ در سیدہ بر کہا یہ ہاں سے خالی ہاں بھنی جاؤ تو کچھ نفس ضرور ملے گا گھر میں کچھ کھانے کے لئے تھا نہیں جناب فاطمہ نے وہ گلوبن کی جو آپ کے گلے میں تھا اسے ہوتارا اور اسے ہوتار کے اس سائل کے حوالے کر دیا سائل رسول اللہ کی خدمت میں آیا رسول اللہ نے پوچھا کہ ملا کچھ کہا ملا تو لیکن اس سےقت کیا ہوگا ہم بولن رغواس چاہیے تھا ہم کو تو ہم بھوکے دکھانا چاہیے تھا ہم تو دور آئی تھے دور سے آئی تھے مسافر تھے ہم کو تو سفر خرج چاہیے تھا پیغمبر نے جناب امار کو دیا کہ جاؤ انمار اس ہار کو فروح ہوگے تو اجازت لیو سوریلز دینے کے بعد اس کو فروح کیا فروح کرنے کے بعد جناب امار نے خود ہار کو خرید لیا جناب امار نے اس ہار کو خود خریدا اور اس کی قیمت اس سائی کے حوالے کی اسی سے ایک لباس آمادہ کیا اسی سے ایک غزہ کا انتظام کیا اسی کی جو رقم بچی اسے سفر خرچ کے طور پر کر دیا جناب امار نے اس خار کو اس قلوبن کو اتر لگایا خوشبو لگائی اور ایک کپڑے میں اس قلوبن کو لگتا اور اپنے غلام کے حوالے کیا کہ چاہو میں نے تجھے اسے چاہو اسے لے کے درے سیدہ پر اور میں نے تجھے بھی سیدہ کو پخش دیا سیدہ کو سوہ دیا سیدہ کے حوالے کر دیا یہ غلام چلا کہاں چلا درے سیدہ پر آیا اور درے سیدہ پر آنے کے بعد جس وقت یہ خار پیش کیا ہے جناب فاطمہ کی پتلک میں تو ایک پرتبہ جناب فاطمہ نے اس غلام کو بھی جو خار لے کے آیا اس نے تہتہا لگانا شروع کر دیا حسنا شروع کر دیا سوال ہوا تم حس کی ہو رہے ہو تو تتبہ لو قلوب کہتا ہے کہ میں اس آر کی درمکت پر حسنا ہوں کہ کتنا برکتی ہار ہے کتنا برکتی ہار ہے اس آر میں ایک سائل ایسا شخص اس کے کسی پر لباس آئیتا اسے لباس پہنایا ایک بھوٹے کو کھانا پھلایا ایک مسافر کو اس کی منزل پر پہنچایا ایک غلام کو آزاد کر دیا ایک غلام کو آزاد کر دیا میں نے یہ واقعہ اسی ہی سنایا ہے کہ آپ کے آپ کے حکمت پر پہنچا سکو کہ جس ہی ہی کا خار اتنا برکتی ہو اس کی نسل کی طریقہ برکت ہوگی اس کی نسل کی طریقہ برکت ہوگی خار کی برکت سے بھوٹے کو دھانا ملا خار کی برکت سے ایک برہنا کو لباس ملا خار کی برکت سے کسابر منزل پر پہنچا خار کی برکت سے مولانا مازار ہوا لیکن یہ نسل کی برکت ہے کہ جس سے زمانے کو امام میں یہ نسل کی برکت ہے کہ جس سے زمانے کو حادی بھی لے یہ نسل کی برکت ہے کہ اس زمانے کو قربل ہو رہے یہ سلامت بھی محمد و آل محمد اسی نسل کے حادی اور امام کی آمد آمد تچشن منانے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں امام دنیا میں تشریف ہوا اور پاک سال کی آمد کے عمر تھی کہ اس پاک سال کے عمر میں ہمارے کیارویں امام دنیا سے رخصت ہو گئے اور کیارویں امام کے تشریف لے جانے کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کے کانوں پر آئیں اور شروع کے لے دور پہاں یہ غیبت سغرہ میں دور تھا اور اس پچھتر سال کے بعد آپ کے غیبت سغرہ میں دور شروع ہوا یہ اس غیبت سغرہ سے لے کے آج تک کہ یہ پورا زمانہ غیبت سغرہ کا زمانہ ہے یہ جو غیبت سغرہ کا زمانہ ہے اس غیبت سغرہ کے لیے امام نے اس غیبت سغرہ میں اگرچہ بہت سی توقیعات سے توقیعات امام کی ملتی ہیں توقیع کہتے ہیں اس خط کو جو امام کی طرف سے اپنے کسی خاص شاہنے والے کو لکھا گیا ہو کسی خاص محبت لکھا گیا ہو انہی خطوں میں سے خط بھی جو جناب الشیخ مفید علیہ ورحمہ کو امام زمانہ نے تحریر کیا تھا اسی میں امام کرناتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ ہم چودہ سر سالوں کو جب نظر کرتے ہیں لوگ آج پوچھتے کہ آج موجزہ کیوں نہیں ہوتا آج موجزہ کیوں نہیں دیکھتا میں کہتا ہوں کہ موجزہ تو خود ہمارا اور کبھارا وجود ہے موجزہ خود ہمارا اور آپ کا زندہ رحمہ ہے موجزہ ہمارا اور آپ کا خود تاقی رہنا ہے ورنہ آپ یہ جو سارے بارہ سو تیرہ سو سال کے عرصہ ہے ان چودہ سو سالوں میں دشمنوں میں لکھانا چلی ہے جس طریقے سے آل محمد کے مشن کو ختم کرنے اور اس کے روکنے کے لیے کوششیں ہی ہیں جس طریقے سے یار کے امام تک ایک اوار دوسر امام کو شہید کیا گیا ہے ساداک کے خون سے گاہ بنا کے پردار کی تیرہوں کو چھونا گیا ہے جس طریقے سے کسی دور پر تہرہ میں کوئی زمانہ ایسا خانی نہیں ہے کہ جس زمانے میں شیعہ میں آل محمد کو ظلم نہ ہوا ہو ان کو خاصل کو نہ اٹھایا گیا ہو ان کا خون نہ بہایا گیا ہو ان کا قتل عام نہ کیا گیا ہو لیکن حقیقت میں کیا کہنا امام کا امام نے خود رومایا ہے کہ اگر ہماری نظر کرن نہ ہوگی اگر ہماری نظر انہائیت نہ ہوگی تو یہ دشمنٹوں کو پیس کرتا تمہارا ناموں میں شان بھی نہ رہتا تمہارا ناموں میں شان بھی نہ رہتی رہتا یہ دشمنٹوں کو پیس کرتا اور یہی جو پر حقیقت میں کہتے گی جس زیادہ کی شاہیں زیادہ کاتی جاتی ہیں تو زیادہ تناہی ہوتا ہے اب آج جیسے جیسے زمانے کا ظلم بہتا گیا ہے آپ تاریخ اٹھا کرتے گی گئے چوتہ سو سالوں کی تاریخ اٹھا کرتے گی گئے جیسے جیسے زمانے کا ظلم زیادہ ہوتا گیا ہے ویسے ویسے شیعہ تو آل محمود بھی تناہ گیا ہے شیعہ تو آل محمود بھی چلی گئی ہے مولانے والمومنین ایوان کے زمانے کا ظلم اور زیادہ بھولن سے بھولن ہوتا گیا ہے اور آج بھی اگر آپ دنیا کے محشے کو پر دیکھئے تو آپ کو انتازہ ہوگا میرے چنین میں آپ کی ذکت میں چکیا تھا کہ آج سے چالیس سال پہلے نہیں کہنے بھولتے کی سعودیہ میں بھی شیعہ ہے کوئیٹ میں بھی شیعہ ہے مہدوریہ میں بھی شیعہ ہے یمن میں بھی شیعہ ہے لمنان میں بھی شیعہ ہے سیریہ میں بھی شیعہ ہے لمنان میں بھی شیعہ ہے سیریہ میں بھی شیعہ ہے لمنان میں بھولنے کے ساتھ شیعہ ہے لمنان میں بھولنے پہلے لمنان میں بھولنے canses ہ کہ صرف چکلہ کرتا رہا ہے اتنا شیئر کو اور طرح دیتا رہا ہے اور قربانہ یاد رکھ ہے کہ حقیقت میں ہم قربانی دینے سے نہیں پیچھے رکھے ہیں آگے اسی طریقے سے امام کے نام کے اوپر امام کے مشن کو بچانے کے لیے امام کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے قربانی دیتے ہوگیں گے یہ تین یہ مذہب یہ اصلاف یہ امانہ ہے امام زمانہ کی لہٰذا اس امانہ کو جب تک کی ہمارا امام اور قربانی دیتے ہوگا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہیں اور ہم سب کی جواب داری ہے کہ اس امانہ کی حفاظت کریں اور اس امانہ کو اس طریقے سے کہ اس طریقے سے امان ہے بردر غیبت کے چاہتے ہو ہمارے حوالے کیا تھا ویسے ہی اس امانہ کو امام کے حوالے کیا تھا ہے سلامت لیکن محمد وعالی محمد رفک کیا زہرا رفک کیا مہدے رفک کیا زینہ رفک کیا زینہ رفک کیا زینہ رفک کیا زینہ یقین یقین ان کتنے جس وقت مانے دنیا میں تشریف لائے ہوں گے حقیقت میں پیغمبر خوش ہوئے ہوں گے جناب زہرہ خوش ہوئے ہوں گے امیر مومنین خوش ہوئے ہوں گے عائمہ اتھار خوش ہوئے ہوں گے اور اس وقت سے لے کے آج تک امام کے شیعہ خوشی منا رہے ہیں جب آج ساڑھے بارہ سو تیرہ سو سال کے بعد ہماری خوشیوں کا یہ حال لائے تو یقیناً کل سامرلے میں خود گیارویں امام کے خرم کس طور خوشی ہوگی گیارویں امام کی خوشی کا ٹھکانہ خود جناب زہرہی سے خاتون کس قدر خوش ہوں گی جناب حقیمہ خاتون کس قدر خوش ہوں گی اس امام کی ولادت کے موقع کے اوپر ہم موالیانِ امیر المومنین کی خدمت میں منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی آمد آمد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آقا کی خدمت میں حرمز کرتے ہیں کہ آقا ہم صفتل کے بچھائے ہوئے ہیں ہماری نظریں آق کے راستے گوبر لگی ہوئی ہیں کہ جل سے جل یہ غیبت کا تولانی دور شکم ہو پر غیبت حدیث اور حقیقت میں وہ نور ظاہر ہو کہ جس نور کے ظاہر ہونے کے بعد یہ پوری دنیا اس نور سے نورانی ہو جائے گی چارہ طرف عدالت ہی عدالت ہوگی چارہ طرف ہمیں ہی امن ہوگا چارہ طرف خیر ہی خیر ہوگا چارہ طرف نیکی ہی نیکی ہوگی چارہ طرف محبت ہی محبت ہوگی چارہ طرف پیار ہی پیار ہوگا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اور یہی سے میں اپنی اس سوالات کا جو آج کے پروگرام پر کسہ ہے سلسلے کو شروع کرتا ہوں اس سے پہلے انہیں سوالات کے سلسلے کو شروع کرو میں آیت پڑھتا ہوں اور آپ تین میں طرح سنوان پر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اللہ اور ملائکہ تولیسلون على النبی یا ایہا اللہین آمنون صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایہا اللہ اور ملائکہ اگر چکا کہ اعلان کر دیں لیکن اس کو میں بھی سسپنس رکھتا ہوں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا چودہ سوال ہوں گے ہر سوال کے جواب دینے والے کوئی اچھا سائی نام ہے اور پھر ان چودہ میں ایک کرا ہوگا اس کو ایک امتیازی نام ملے گا انشاءاللہ یہ جو سوالات ہیں یہ صرف پندرہ سال سے اوپر کے افراد کے لئے ہیں بچے ماشاءاللہ سے ابھی شام کو مدرسے میں ان سے سوال جواب ہو چکا ہے لہذا بچے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور یہ سوال بڑوں سے ہوئے اور ان سوالات کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام یہ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ غم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی دلائبت چھوڑنا کر مرہوم آشق علی حسین علی روزانی مرہوم محیب اقواس سخاوت حسین نقوی مرہوم شپیر حسین محمد جعفر ناتھانی اور اس کے علاوہ جو سالہہ وشتہ میں ہماری محکلوں کی ملسوں کی مسجدوں کی زینت تھوڑا کرتے تھے اور آج ہمارے درمیان مومنین نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں موسیقی 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 سوال ہے سلسلے کا برمحمد وعالی محمد صلوات امام زمانہ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں جی آگے یہ مائک میں بتا سامرہ اجری سنگ دو سو پنچاونگ پنچرہ سامنگ سنگ جزات اللہ سلوات پیدا محمد وعالی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد پورا سوال سن لیجئے گا اور جس کو پورا جواب آتا ہو وہی انگلی اٹھائے گا آدھے سوال کا جواب والے انگلی نہیں اٹھائیں گے امام اصر علیہ السلام کا نام کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا ہے امام اصر علیہ السلام کا نام کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا ہے جی درمیان میں ہاں آپ علی بھائی ہاں امام اصر کا نام ہے حضرت محمد مہدی صاحب الزمان اور ان کا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ میرا آخری بھی محمد ہوں گا مجھے نام سے ہی نام ہوں گا جزاد اللہ آپ کا نام مین ہے مین دال یعنی رسول اللہ کا نام ہے اور یہ نام خود رسول اللہ کا رکھا ہوا ہے محمد وآلہم صلی اللہ علیہ وسلم گوانی بھائی تیسرا سوال امام زمانہ علیہ السلام کو امامت کے فرائض کب سوپے گئے امام زمانہ علیہ السلام کو امامت کے فرائض کب سوپے گئے امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام سن ساٹھ ہجری کو سن دو سو ساٹھ ہجری کو آپ کو امامت کے فرائض کیاروئے امام کی شہادت کے بعد سوپے گئے ہیں ایک سلوات پہ جزیں محمد والے محمد 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 امام زمانہ علیہ السلام Stop کی حکومت کی مدد کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام Zίances��د کی حکومت کی مدد کیا ہے جس کو پورا جواب آتا ہوگا وہی ہم不是 اُٹھائے گا امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی مدد کیا ہے جی مسخد میں نہیں ہے کوئی بسم اللہ ساتھ سالی ممتابرہ سعجی قلیش اللہ نے فرمائے کہ میرے آخری حکومت ساتھ سال ہوگی مگر یہ دنیا کے ساتھ سال نہیں وہ دنیا کے ساتھ سال ہوگی لگرہ تندرہ شاہبان کی محفیل میں پھر آیا اور اس سلسلے میں کیا رہا رہتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا رہا رہتے ہیں ٹھیک ہے جواب صحیح ہے جواب آپ کا صحیح ہے اگرچہ امام لکھتے لکھتے حکومت سے متعلق ہوں اختلاف ہے روایتوں میں بعض میں چودہ سال ہے بعض میں ساتھ سال ہے بعض میں سترہ سال ہے یہاں تک کے ساتھ سال تک کی روایتیں ہیں جی اور جو یہ ساتھ سال والی روایت ہے اسے ہمارے علماء نے اسے زیادہ معتبر جانا ہے اور اس سلسلے میں چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو ساتھ سال ہوں گے یہ عام دنیا والے سال نہیں ہوں گے بلکہ اس کا ہر ایک سال دس سال پر برابر ہوگا تو اس طریقے سے امام کی مطبط حکومت ستر سال ہوئی ہے اور یہ ستر سال بھی عربی میں کسرت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ستر سال حکومت یہ ساتھ گنتی یا ستر کی گنتی جو ہے یہ عربی میں کسرت کے اوپر دلالت کرتی یعنی امام کی حکومت دہور سالوں تک رہے گی انشاءاللہ نماز امام زمانہ علیہ السلام کے پہنے کا طریقہ کیا ہے نماز امام زمانہ علیہ السلام کے پہنے کا طریقہ کیا ہے نماز امام زمانہ علیہ السلام کے پہنے کا طریقہ ڈیشہ ڈاکٹر صاحب جی اور پھر اس سورہم کے بعد صحیح ہے قصہ مرتبہ یاکہ نابدو یاکہ خالی سورہم پڑھنا ہے خضر کی سمت پر خضر جیسے پڑھنا ہے دو رکعت اچھے دوسرا سورہ پڑھنا ہے صحیح جواب صحیح ہے آقا امام زمانہ علیہ السلام کی نماز دو رکعت ہے اور اس کی ہر رکعت میں جب انسان سورہم کی ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین پر پہنچے تو اس کو سوئی مرتبہ تقرار کرے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین یہ تقریبا پوری کے ایک تسبیح اور اس سورہ کی تلاوت کے بعد کوئی بھی دوسرا لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور نماز تمام کرنے کے بعد پھر مستحب ہے یا اسی نماز کا حصہ ہے کہ تسبیح ہے جنب فاطمہ زہرہ پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں جا سجدے میں ایک سلوات تسبیح کی پڑھے ایک تسبیح سلوات کی پڑھے ایک سلوات بجدہ محمد والے محمد تین ایسے نام بتائیے جو ہزاروں سال سے ابھی تک زندہ ہیں تین ایسے جو کی اہل سنت کے طرف سے جو متاسف قسم کے ہیں ناسبی قسم کے ان کی طرف سے یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا کہ اتنے سالوں تک کیسے زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں تو کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ ہزاروں سال تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے یا زندہ ہے تین نام چاہیے اگر اس سے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں لیکن تین نام جی پیچھے تمہارے بغم پر کون پڑھا ہے دو جناب ایسا جناب ایدریس جناب ایلیاس جناب اکھیجرو پانچ تھے گیا چار چار تھے ایسا بے گھو آتا ہے تو اور دو چار بتا ماشاءاللہ سلوہ فرید محمد و علی محمد مردو جی حسن زمانی میں نیم چارنی ہاں کیا ہم امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہیں کیا ہم امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہیں جی پیچھے اور ہاتھ اٹھا ہے ذرا سا ان کو دیجئے ہاں یہ بھی کوئی بھائی جی ہم اپنی مرضی سے امام زمان کی ملاقات نہیں کر سکتے ان کا کرم ہوا تو وہ ہمیں ملاقات دیے سکتے ہیں احسن جزا بھلا لیکن اس کرم کے لئے بھی کچھ چاہیے نا ہم کیا کریں دل کی نظر کرم ہو جائے خلوص دل سب سے بڑی بات ہے تقوی ہے بڑی ازگاری ہے خلوص ہے یہ ساری چیزیں بھی ساتھاتھ ہونا چاہیے ہیں احسن جزا کے اللہ زواب صحیح ہے برمحمد و علی محمد صلوات دوہرہ رہے پاس ایمان زمانہ علیہ السلام کے ناصروں کی تعداد کتنی ہوگی ماشاءاللہ بگفہ انشاءاللہ ناصروں اسمار ہاتھ نیچے کرے بیٹا آہ نیچے کر لو نیچے کر لو بھی پوچھیں گے تم سے بات دیں ایمان زمانہ علیہ السلام کے ناصروں کی تعداد مسجد سے خاد اٹھا ہے جی مسجد میں خاد اٹھا ہے مسجد والوں کو بھی بولنا چاہیے خالی میں بڑی والوں کو نہیں تین سو دیرہ جواب صحیح ہے کچھ تھوڑی سی وضاحت یہ ان تین سو دیرہ کے ساتھ امام کیا کریں گے کیا تین سو دیرہ ناصر کے سبب یا ان تین سو دیرہ ناصروں کے ساتھ دنیا پہ جو امام کی حکومت ہے وہ قائم ہو سکے گی تو امام اپنے ناصروں کو ایسی قوت دے گے کہ وہ اپنے الگ الگ شہروں میں بھیجیں گے امام تو بس یہی تین سو دیرہ ہی رہیں گے نہیں اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ اس کا زوہر بھگوا اتنا زیادہ ہوگا وہ باتیں ٹھیک ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجمع کو کچھ معلومات ہو خالی مقصد سوال کرنا نہیں ہے مقصد یہ ہے اپنے ان بچے اور نوجوانوں کو کچھ پیغام دینا ہے ایک میسے جواب آتا صحیح ہے انشاءاللہ انعام کیا بھکتر ہیں تین سو دیرہ یہ جو تین سو دیرہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے ساتھ ہمارے اندر وہ چیزیں کہاں ہیں ہم تو تین سو دیرہ میں شاملی نہیں ہو پائیں گے تب پھر تو ہم جیسے کہاں جائیں گے ہم جیسے کہاں جائیں گے انعام کے ناظروں کہوں گے کیوں گے انشاءاللہ ہوگے واقعاً اللہ تمہاری اس خواہش کو اس بھوہ کو بھوہ کرے اور قبول کرے انشاءاللہ اور ہم سب انشاءاللہ امام کے ناظروں میں ہوں میں یہی چاہتا ہوں کی چاہتا کہ تین سو دیرہ جو ہوں گے ان کے ساتھ امام قیام کریں گے خالی تین سو دیرہ ہی ناظر نہیں ہوں گے یہ تین سو دیرہ وہ ہوں گے تین سو دیرہ کی حاضری میں امام قیام کریں گے مکہ سے خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے لیکن تین سو دیرہ تس ہزاروں بدل جائیں گے جس وقت امام آواز دیں گے تو پھر دور دور سے امام کے خدمت میں امام کے ناصر مکہ میں جمع ہو جائیں گے اور تقیباً دس ہزار کلشکر امام کے گرد ہوگا اور پھر یہ دس ہزار کلشکر لے پھر امام مدینہ کی طرف چلیں گے اور ابھی آپ اشاہ کے سن رہے تھے کہ مدینہ میں آنے کے بعد کیا کریں گے امام مدینہ میں کیا کریں گے آنے کے بعد امام تو امام بڑی کون کریں گے تو آپ شورا سے سنتے رہتے ہیں اور وہ کام کرنے کے بعد پھر امام کوفے کی طرف جائیں گے امام سوال آبتہ صحیح ہے جواب صحیح ہے میرا کہنا یہی رہتا ہے یہاں گو پر کہ اپنی بچوں اور ناجمالوں سے یہ مایوس ہوا دروہ کے اگرچے واقعاً ہمیں اپنے کو تین سو تیرہ کے لائق بنانا چاہیے کہ ہم کوشش کریں خالی دعا نہیں کوشش اپنے کو خط اس لائق بنائیں کہ ہمارا شماروں تین سو تیرہ میں ہو جائے لیکن ہم نامید نہ ہو جائے کہ تین سو تیرہ میں نہیں ہوں گے تو برہمت کہا جائیں گے نہیں تین سو تیرہ میں شامل نہیں ہو سکتے تو دس ہزار میں تو شامل ہو جائیں اور اگر دس ہزار مجھنا نہیں نہیں ہو سکتے تو کوئسے میں پہنسنے کے بعد جب لاکھوں کا حصہ امام کا دنیا میں پھیلے گا تو ہم لاکھوں میں تو ہمارا شمار ہو جائے سلام آمد زیادہ محمد محمد مستوبر بھائی ڈاوڈانی نوابِ اربا کی ابریں کہا ہے نوابِ اربا کی ابریں کہا ہے نوابِ اربا کی ابریں کہا ہے آمائے وہ نہیں کبریں کیا چھے ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ اب دو کے علاوہ کوئی تیسرا ہاتھ اٹھا ہی نہیں بسم اللہ بتائیے کس کو کبارو دو میں سے جی بسم اللہ ایرادنا بغداد شہر نیندر نوابِ اربانی کا برچہ احسن جزاکاللہ سروان بھائی ڈاوڈانی محصول رید بھیمانی ٹانا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں آپ کی معلومات کتنی ہیں اور آپ واقعاً کتنا نظر رکھتے ہیں عالمِ شیعت کے اوپر جو ہمارا شی وارڈ ہے قاضی مراللہ شوستری شہیدِ سالس کا نام کیا ہے ان کا مزار کہاں ہے اور ان کو کس میں شہید کیا اور کیوں شہید کیا اگر یہ جو میں نے سوال کیے ہیں یہ تمام سوالوں کے جواب آتے ہوں تو ہی آپ ہاتھ رکھائیے گا ورنہ پھر ہم دوسرا سوال کر لیں گے قاضی مراللہ شوستری پھر بھی تو کوئی حق نہیں اٹھا ان کا مزار کہاں ہے ان کو کس نے شہید کیا اور کیوں شہید کیا جو بٹھو 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 بیٹھو ہاتھ پیچھے کرو جی پیچھے سے بتائیے ہاں اس کا مزار ہے وہ آگرہ میں ہے اور جب انگری جو کا جب سمجھ تھا تمہیں اس نام کا پھیلوہ کیا تھا تب اس کی وجہ سے اس کو سہید کیا انگریزوں نے سہید کیا یعنی اس 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 دن gravیت کیا جو باتشاہ تھا انگریزوں کے زمانے ملائے باتشاہ تھیں انگریزوں کی زمانے کو باتشاہ تھیں یعنی باتشاہ تھیں اس نے گناہ چکے twitter اس نام کا نہیں میں سمجھتا ہوں شاید اس سوال کا خاتر خواہ جواب شاید ہی ہاتھ اٹھوایا نہیں رہتا ہے ہاتھ خود سے اٹھتا ہے تازی نوراللہ شتری جن کو شہید سالس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ہاتھ اور اٹھائے پیچھے بھی ہم نے سوالوں کے جواب نہیں دیئے ہیں سارے اب پھر مخالی نامی پڑھائے میں نے ان کا مزار کہا ہے ان کو کس نے شہید کیا اور کیوں شہید کیا مجھے امید کہ شاید جواب ملے گا ان کا نام نوراللہ شستری ہے آگرہ میں ان کا مزار ہے جانگیر نے ان کو شہید کیا کیوں شہید کیا تھا انہوں نے کتاب کے جواب پر کتاب لکھی تھی اس کی وجہ سے ان کے کان بھر دی گئے بادشاہ کے جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا اگر ہو سکتا ہے کتاب کا نام بتاتے ہیں کتاب کا نام دینا گیا پہرہ یقیناً ایک اس مجھے کے جواب جو دیا ہے بہت صحیح جواب ہے کہ آج یہ بھی نہیں بتائے لوگوں کو کہ قاضی ملیاب اور کشاستری کس نے شہید کیا اور کیوں شہید کیا کیوں شہید کیا انہوں نے شیعیت کے دفاع میں کتاب لکھی تھی کتاب کیا تھی اس میں دو روائتیں ہیں ایک یہ ہے کہ کتاب احقاب الحق آپ نے لکھی تھی اور اس کتاب کے لکھنے کے جرم میں آپ کو کوڑے لگائے گئے تھے اور اسی ظلم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی اور دوسرے پاس افراد نے کہا ہے کتاب مجالس المومنین یہ جو کتاب آپ نے لکھی تھی اس کتاب کے لکھنے کے بعد بادشاہ وہ جو اس کے درباری ملہ تھے انہوں نے جا کے اس کو بکایا اور انہوں نے جہانگیر کی طرف سے جناب قاضر اللہ شستری کی شہادت واقع ہوئی اس کے بعد کا سوال یہ اور ایک امپورٹن سوال ہے شہید محمد باقر ان نمر شہید محمد باقر السبر شہید عبدالحسین تستغیر شہید عارف حسین حسینی چار نام لیے ہمیں یہ چاروں شہید کن زمینوں سے تعلق رکھتے تھے کن ملکوں سے تعلق رکھتے تھے شہید محمد باقر ان نمر شہید محمد باقر السبر شہید عبدالحسین تستغیر شہید عارف حسین حسینی یہ چاروں شہید کن ملکوں سے پھر شہید دستگیب شیرادی شیراد ایران سے احسند پھر محمد باقر السبر محمد باقر ایراک سے شہید عارف حسین حسینی پاکستان سے احسند سلوات حسین محمد آل محمد امان اللہ وشاید یہ سب ہمارے قوم اور ہمارے مذہب کے لیے کی جنہوں نے اپنی جانوں پر نردانہ پیش کیا ہے اس ان کی تاریخ کو یاد رکھنا اور ان کی تاریخ کو پہنا حقیقت میں اس سے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً اس مذہب کو ہم تک پہنچانے میں کیسی کیسی قربانیاں ان علماء نے اور ان مراجعہ نے اور مومنین نے پیش کی ہیں جناب زینب اور جناب سکینہ کے حرم کی حفاظت میں شہید ہونے والے دو شہیدوں کے نام بتاؤ جناب زینب اور جناب سکینہ کے حرم کی حفاظت میں شہید ہونے والے دو شہیدوں کے نام بتاؤ یہ پیچھ میں پیچھے جناب ابو مہدی اور قاتم سلیمانی جناب ابو مہدی اور قاتم سلیمانی ابو مہدی المہندس اور جناب قاتم سلیمانی جواب صحیح ہے سلوات حید محمد علیہ وآلہ 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 پیچھے ہم آجوانی حقیقت یہی ہے کہ جناب ہم آج امان زمانہ علیہ السلام کے ناصروں میں شامل ہونے کے لئے دعا کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں آرزو رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس دعا کے ساتھ ساتھ اس آرزو کے ساتھ ساتھ تمنا کے ساتھ ساتھ قاسم سلیمانی والا حوصلہ ہونا چاہیے قاسم سلیمانی والا ابو مہدی محمدس والا حوصلہ ہونا چاہیے اور وہ خلوس ہونا چاہیے وہ اہلِ بیت اسمت و تحارت سے عشق و محبت ہونی چاہیے کہ جو عشق و محبت جو عشق واقعی عشق تھا انہیں اہلِ بیت اسمت و تحارت علیہ السلام سے تو جو عشق اندھونی ہے تھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار امان زمانہ کے ناصروں میں ہو تو ناصروں میں شامل ہونے کے لیے حقیقت میں آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ایک بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے جناب عطاسم سلمانی اور جناب شہید عدو مہدی محمدس اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ان کی بائیو گرافی ان کی ہسٹری ان کی تاریخ آپ جا کے پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے سختیوں کے بعد یہ وہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں کہاں کیسے کیسے انہوں نے ان حرم کو بچایا ہے اور کیسے کیسے خیدی امکار اور جناب سہران ہی نایتیں اور امام زمانہ کا قرآن ان کی اوپر ہوا کہ جہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود اس مدد کو دیکھا ہے ورنہ سیریا میں جو حالات تھے اس میں ٹکنا آسان نہیں تھا جو عراق میں حالات ہوئے تھے کہ کازمین تک فوتے آ چکی تھی دائش اور آئی ایس آئی کے افراد وہاں پکا چکے تھے ان حالات سے عراق کو سیریا کو مچھا تلانا آسان نہیں تھا بغیر اسی غیبی مدد کے اور بغیر خاص مولا امام زمانہ کی نایت اور واقعا جناب زہرہ کی نظر کے اور اس سلسلے میں ان کے واقعات اور حالات ان کی تاریخ میں ملتے ہیں وہ بڑھنا چاہیے تاکہ ہم کو بھی درس ملے اور ہم بھی اپنے کو امام زمانہ کے ناصروں کے لیے ایسے ہی آمادہ اور تیار کر سکیں کتنے سوال ہوگے بارہ ہوگے دو باتیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت خلیفہ کون تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت خلیفہ کون تھا بس یہ دینی ہاتھ ہیں چلو تم ہی سب سے چھوٹے ہو تم ہی اٹھا تم بتا ہوا اباسی تو بہت لمبا سلسلہ ہے ستر خلیفہ آئے اباسی میں چلو ایک سوال بچوں سکر لکھیں تم ہی بتاتو بیٹا احسن سلوات رہیت محمد وارہ محمد آخری سوال نائب خاص اور نائب امام میں کیا فرق ہے سوال سن لیجئے گا نائب خاص اور نائب عام ان دونوں میں کیا فرق ہے نائب خاص اور نائب عام مسجد تو کوئی نہیں ہے آپ امام بڑھے اپنے بستیت میں نہیں ہیں جی ہے بسم اللہ کون سا آپ ہیں دیکھئے نائب خاص اور نائب امام میں کیا فرق ہے سوال سر سے دو رہی ہے نائب امام امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص اور نائب عام ان دونوں میں کیا فرق ہے نائب خاص تو امام زمانہ خود اس کو مقرر کریں نائب خاص یعنی کہ ان کو امام زمانہ خود مقرر کریں آپ بولیے پورا بولی جواب دیجئے ہیں نائب عام ایک عام علموں سے مقرر ہو نائب خاص اور نائب عام اور کون جواب دے گا کوئی نیا چہرہ سامنے جی پلر کے پاس ہاں آپ بتائیے جی 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 بسم اللہ مائک دے بھی دے مائک دے بھی دے نائب خاص کو امام زمانہ علیہ السلام نے مقرر کر ریا تھا وہ غیبت سگرہ کے درمیان تھے تو نائب امام ہمارا علمہ ہے جو مستعی تھے جو نائب امام ہے وہ اس کے بعد ابھی غیبت سگرہ میں آ رہے ہیں ایک تھوڑا سا فرق ہے اعلیٰ یہی جواب انہوں نے بھی دیا تھا پریسیس ملتا جو تھا لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے اسی فرق کو ہم سننا چاہتے تھے اور وہ فرق جو ہے وہ آ نہیں پایا وہ جواب میں وہ فرق جواب میں آ نہیں یہ آخری ہوگا اس کے بعد پھر یہ سوال بدل جائے گا اور کون ہے صاحب کوئی نیا چہرے میں جی پیچھے کونسا آ رہی ہے لارٹی چھٹ میں نائب اے جو خاص ہوتے ہیں وہ امام سے ڈائرہ گرابتی میں رہتے ہیں جو ڈائرہ گرابتی میں رہتے ہیں وہ ڈائرہ بے خاص اور جو ڈائرہ گرابتی میں نہیں رہتے ہیں وہ ڈائرہ بے عام ہوتے ہیں یہ سننا چاہتا تھا میں نائبے خاص ہوتے ہیں جن سے امام کا رابطہ رہتا ہے اور امام ان سے رابطے برہتے ہیں اور جو نائبے عام ہوتے ہیں ان کا امام سے رابطہ نہیں ہوتا ہے بلکہ امام کے ارشادات ہوتے ہیں امام کے اقوال ہوتے ہیں اور ان امام کے ارشادات اور اقوال کی صرف جو حق میں مسئلہ ہوتا ہے وہ نکال کے ہم تک پہنچاتے ہیں یہ فرق ہے نائب خاص اور نائب عام اس طریقے سے چودہ سوال پورے گولے اور یہاں گوپر یاج پرنام یہ سوال کا سلسلہ تمام ہوا اور اب اس سلسلے میں اکنی پرسیاں نکالنی ہیں پانچ ایک بسم اللہ بولی دوں علی حسین بھائی قرآنی باری دانا اور ہے اب بتاؤ یہ نام کیا ہے سمارٹ وچ سمارٹ وچ ائر باکس ائر باکس اچھا ائر باکس ہم کو تو نام بھی نہیں آتا ائر باکس اچھا زیادہ آئی علی غائی برمحمد وآلہ محمد صلی اللہ ائر باکس ائر باکس محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد رضی پنجوانی محمد رضی پنجوانی محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد vآلہ محمد محمدو محمد وآلہ محمد ڈاکٹر نئیم بھائی چارانیا برمحمد و آل محمد صلوات مرتضی بھائی جمانی امان اللہ بھائی وسائی سری ہور مصطفیٰ بھائی دعو دانی مصطفیٰ بھائی دعو دانی زیشان مادوانی حبیب بھائی نامدار سجاد بھائی رکھانی بڑے تو ہوئی ہے امیر علی بھائی ہریانی ماسوم بھائی بھیمانی علی رضا بھائی سمرانی رازی عباز شہرانیا عباز گورانی اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیك الحجت ابن الحسن صلواتك آلیه وآل آبائه فی هاده الساعة وفی کل ساعة ولياً وحافظاً وقارباً وناسراً ودليلاً وعیناً حتی تسکنه وردتا طوحاً وطمدعه فی ها طوحاً اللہ علیہ وآل محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد وظہوراً وجعلنا من آوالك وأنصارك ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآل محمد